اب میں ترخواست کرتا ہوں محترمہ پروین شاکر صاحبہ سے آج کے دن کے حوالے سے پہلے دو تین شے اور اس کے بعد حصل بخت سے کوئی شکایت ہے نافلاک سے ہے بخت سے کوئی شکایت ہے نافلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاق سے بخت سے کوئی شکایت ہے نافلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاق سے ہے خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خسو خاشاک سے ہے خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خسو خاشاک سے ہے کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے غزل کے کچھ ہے ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں کیا دکھ اڑتے نہیں کبھی بزم ترب میں ہم دکھ اڑتے نہیں کبھی بزم ترب میں ہم ملبوس دل کو تن کا لبادہ نہیں کیا جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود سر زیر بارے ساغر و بادہ نہیں کیا جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود سر زیر بارے ساغر و بادہ نہیں کیا کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام اس نے بھی التفاق زیادہ نہیں کیا آخری شیر ہے کہ آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں اتنا بھی بودھو باش کو سادہ دیں آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں اتنا بھی بودھو باش کو سادہ دیں قربین شاکر صاحبہ اپنا کلام سنوا رہی تھی اب اسلام آباد سے تشریف لائی تھی اب میں درخواست کرتا ہوں امجد اسلام امجد سے غزل سے پہلے چند سترے وطن کے نام میرے وطن میری ہستی کا منتحہ تو ہے میرے وطن میری ہستی کا منتحہ تو ہے میرے خیال کی ندرت تری جبی تک ہے میں مجھتے خاک سہی تیرے کاروان کی ہوں میرے فلک کی بلندی تیری زمین تک ہے میں مجھتے خاک سہی تیرے کاروان کی ہوں میرے فلک کی بلندی تیری زمین تک ہے میرے وطن میں تیری خواہشوں کا سایا ہوں میرے وطن میں تیری خواہشوں کا سایا ہوں میں ایک شاعرِ گمنام ہوں میرے بس میں میرا وجود تھا سو آج لے کے آیا ہوں میرے لہو کی سلامی قبول کر لینا یہ جن سے خام سہی رزق پائے بات سہی مگر یہ دیکھ کہ کس آرزو سے لائیا ہوں یہ جن سے خام سہی رزق پائے بات سہی مگر یہ دیکھ کہ کس آرزو سے لائیا ہوں اے غزل کے چند شیر ہیں وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی وہ چمکدار شولہ فسانہ ہوا وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی وہ چمکدار شولہ فسانہ ہوا وہ جو الجھا تھا وحشی ہوا سے کبھی اس دیے کو بجھے تو زمانہ ہوا وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی وہ چمکدار شولہ فسانہ ہوا وہ جو الجھا تھا وحشی ہوا سے کبھی اس دیے کو بجھے تو زمانہ ہوا ایک خشبو سی پھیلی ہے چاروں طرف اس کے امکان کی اس کے اعلان کی ایک خشبوسی پھیلی ہے چاروں طرف اس کے امکان کی اس کے اعلان کی رابطہ پھر بھی اس حسن بے نام سے جس کا جتنا ہوا غائبانہ ہوا باغ میں پھول اس روز جو بھی کھلا اس کی ظلفوں میں سجنے کو بے چین تھا باغ میں پھول اس روز جو بھی کھلا اس کی ظلفوں میں سجنے کو بے چین تھا جو ستارہ بھی اس رات روشن ہوا اس کی آنکھوں کی جانب روانہ ہوا کہکشان سے پرے آسمان سے پرے رہ گزارے زمان و مکان سے پرے کہکشان سے پرے آسمان سے پرے رہ گزارے زمان و مکان سے پرے میں نے ہر حال میں ڈھونڈنا تھا اسے یہ زمین کا سفر تو بہانہ ہوا موسمیں وصل میں خوب ساما ہوئے ہم جو فصل بہارہ کے مہمہ ہوئے گھاس کال ان کی طرح بشتی گئی سر پہ ابرے روان شاہ میں آنا ہوا اور مکتہ ہے اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں جانے من اب وہ دن لوٹنے کے نہیں چھوڑیے اب وہ قصہ پرانا ہوا اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں جانے من اب وہ دن لوٹنے کے نہیں چھوڑیے اب وہ قصہ پرانا ہوا وہ جو الجھا تھا ویشی ہوا سے کبھی اس دیے کو بھجے تو زمانہ جناب امجد اسلام امجد اپنا کلام سنا رہے تھے آج کی محفل مشاعرہ پاکستان ٹیلیوین اور ریڈیو پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے میں درخواست کرتا ہوں محترمہ کشور ناہید سے کہ اب وہ تشریف لائیں تازہ غزل کے چند شیر ارز کرتی ہوں مطلع ہے اس موسم کی پہلی بارش ہی سیلاب ہوئی اس موسم کی پہلی بارش ہی سیلاب ہوئی سہرہ سے ڈرنے والوں کی شام عذاب ہوئی اس موسم کی پہلی بارش ہی سیلاب ہوئی سہرہ سے ڈرنے والوں کی شام عذاب ہوئی فریادوں کو اوڑنے والے چہرہ کھولیں کیا فریادوں کو اوڑنے والے چہرہ کھولیں کیا یہ وہ آئینہ ہے جس میں شکل خراب ہوئی فریادوں کو اوڑنے والے چہرہ کھولیں کیا یہ وہ آئینہ ہے جس میں شکل خراب ہوئی سودا تھا جلدی چلنے کا آنکھ بھی رکھنی تھی سودا تھا جلدی چلنے کا آنکھ بھی رکھنی تھی ان نیزوں پہ جن کی کما گردن محراب ہوئی سودا تھا جلدی چلنے کا آنکھ بھی رکھنی تھی ان نیزوں پہ جن کی کما گردن محراب ہوئی اور آنکھ کو خواب ملیں اور سائے کو انسان ملیں آنکھ کو خواب ملیں اور سائے کو انسان ملیں ورنہ یہ ساری بستی تو محرم آب ہوئی ہونٹوں پہ اندیشیں رکھے بول سکو گے کیا بوچھ سکو گے دیس کی مٹی کیوں زہراب ہوئی ہونٹوں پہ اندیشیں رکھے بول سکو گے کیا بوچھ سکو گے دیس کی مٹی کیوں زہراب ہوئی اور تیتالیس پرس کے بعد مقتہ یہ اس دیوار کی پشلی جانب پھولوں کی خوشبو اس دیوار کی پشلی جانب پھولوں کی خوشبو پوچھ رہی ہے اس آہت کا جو سیما پھوئی اس موسم کی پہلی بارش ہی سیلا پھوئی